ایڈورٹ سیڈ ایک ذہین اور منفرد سکولر لٹری کرٹک اور پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں جنہوں نے مغرب کے اندر ایمپیریالیزم کی جڑوں کی جانچ کی ہے اور کلچر اور ایمپیریالیزم کے درمیان تعلق کو تلاش کیا ہے ایمپیریالیزم ایک ایسا موضوع ہے جس نے ہمیشہ سے ہی لٹری رائٹرز اور پولیٹیکل تھنکرز کو اپنی طرف کھینچا ہے یہ انیسویں اور بیسویں صدی کا اہم ترین موضوع ہے جس کے بارے میں نیٹیوز اور نون نیٹیوز نوولیسٹس اور پولیٹس نے بہت کچھ لکھا ہے مختلف رائٹرز کے اس موضوع کے بارے میں مختلف خیالات ہیں مگر اس بارے میں ایڈورس ایڈ کی کتاب کلچر اور ایمپیریالیزم نے ہر ایک کی توجہ حاصل کی ہے اس کتاب کو دنیا کے تقریباً ہر حصے میں پڑا اور ڈسکس کیا گیا ہے اور ریویورز اور کریٹکس نے اس کو ایک منومینٹل ورک یعنی کہ ایک یادگار کام کے طور پر ویلکم کیا ہے کلچر اور ایمپیریالیزم کے تعرف میں ایڈورس ایڈ کہتے ہیں کہ ان کا پچھلا کام اوریانٹلیزم مشرق کے وسطہ تک محدود تھا اور اس موجودہ کتاب کلچر اور ایمپیریالیزم میں وہ جدید مغرب اور بیونے ملک مقیم نظاموں کے درمیان تعلقات کے زیادہ عمومی نمونے کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہ کتاب ان کا کہنا ہے کہ اوریانٹلیزم کا سیکل نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے ایڈورس ایڈ کے مطابق کلچر کے بارے میں دو طرح کے روئیے رکھے جاتے ہیں ایک روئیے کے مطابق کلچر ایک ایسا کنسپٹ ہے جو کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک سوسائٹی کے بہترین اساسے ہوتے ہیں جن کو جانا یا سوچا جا سکتا ہے دوسرے روئیے کے مطابق کلچر کو جہاریت پر مشتمل اور تحفظ دینے والا سمجھا جاتا ہے جو کہ مختلف قسم اور مختلف جگہوں کے لوگوں کے درمیان پہچان اور اختلاف کا ذریعہ ہوتا ہے اور یہ وہ طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی دوسرے کلچر کے اپنے اوپر اثر انداز ہونے کے خلاف لڑ سکتے ہیں دوسرا رویہ ازاد خیال فیلسفیز جیسا کہ ملٹی کلچرزم اور ہائیبرڈیزم ہیں ان کے خلاف ہے اور مذہبی اور قومی بنیادوں کی طرف لے جاتا ہے دوسری طرح کے رویہ کے مطابق کلچر ایک قسم کا محفوظ دائرہ بن جاتا ہے جو کہ ہمیں باقی ساری دنیا سے الگ کر دیتا ہے ایڈورٹ سیڈ کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو ایک چیلنج پایا ہے کہ کلچر کو اس طریقے سے نہ دیکھا جائے جو کہ اس کو دنیاوی وابستگیوں سے الگ کر دیتی ہے بلکہ ایک غیر معمولی کوشش کے طور پر ایڈورٹ سیڈ یورپین رائٹرز کی افریقہ، انڈیا، آئرلینڈ، فیسٹ لینڈ اور دوسرے دور دراز علاقوں کے حوالے سے لکھی گئی تحریروں کو ان علاقوں پر رول کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں وہ مزید کہتے ہیں کہ نو آبادیاتی اور پوسٹ نو آبادیاتی افثانیں اس کی دلیل میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور یورپین رائٹرز کی یہ تحریریں کلونائز سرزمینوں کو پر اسرار سرزمینوں کے طور پر پیش کرتی ہیں جہاں پر غیر محذب اور وحشی لوگ رہتے ہیں جو کہ صرف تشدد کی زبان سمجھتے ہیں اور وہ صرف اس قابل ہیں کہ ان پر حکمرانی کی جائے جیسا کہ مارلو ہارٹ آف ڈاکنیس میں کونگو کے لوگوں کے بارے میں ایک جگہ پر کہتا ہے کہ وہ آدمی زمین پر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل جانوروں کی طرح رینگ رہا تھا دریا پر جانے کے لیے تاکہ وہاں سے پانی پی سکے جبکہ ایک یورپی شخص کوئن یا ٹوٹے کے علاوہ کبھی بھی کہیں سے پانی نہیں پیتا یہ سب وہاں کے مقامی لوگوں کی اور ان کے کلچر کی ایک سرہ سر غلط تصویر ہے اور اس کا ازالہ کرنے کی بہت ضرورت ہے ایڈورٹ سیڈ سمجھتے ہیں کہ ان تحریروں میں اور امپیریالزم کے عمل میں بہت گہرا تعلق ہے یہ تحریریں حقیقت کے بہت سے اہم پہلوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں جو کہ وہاں کے مقامی لوگوں اور ان کے کلچر سے متعلق ہیں ایڈورٹ سیڈ کہتے ہیں کہ مغربی تحریروں نے افریقہ کے مقامی لوگوں کی بنیادیں ان سے چھین لی ہیں اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ افریقی ہے وہ منفی ہے اور ہر وہ چیز جو کہ یورپین ہے وہ مصبت ہے اپنی تحریر میں وزن لانے کے لیے ایڈورٹ سیڈ نے بہت سے مشہور ناولیسٹ کا ذکر کیا ہے جو کہ کلچر اور امپیریالزم کے بارے میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں ہن میں چارلز ڈیکنز کونراد کیپلنگ جین آسٹن اور کچھ دوسرے رائٹرز شامل ہیں ڈیکنز کے ناول گریٹ ایکسپیکٹیشنز میں ایک کیریکٹر پپ کی جنٹل مین بننے کے بارے میں ناکام کوشش کو بتایا گیا ہے اپنی ابتدائی لائف میں پپ ایبل میگویج نامی ایک مجرم کی مدد کر دیتا ہے ایبل میگویج کو جب اسٹریلیا میں ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے وکیل کے ذریعے سے پپ کو کافی بڑی اماؤنٹ پی بیک کر دیتا ہے کچھ عرصے کے بعد میگویج غیر قانونی طور پر لندن میں آ جاتا ہے پپ اس کو ویلکم نہیں کرتا اور ایک انپلیزن کریمنل کی طور پر ریجیکٹ کر دیتا ہے میگویج اسٹریلیا سے آنے کی وجہ سے انیکسپٹیبل ہے اسٹریلیا ایک پینل کلونی ہے جو کہ انگلیش کریمنل کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بنائی گئی ہے کہانی کا فوکس لندن ہے نہ کہ اسٹریلیا اور سیڈ کہتا ہے کہ میگویج کی اسٹریلیا سے واپس لندن آنے پر پاوندی نہ صرف ایک سزا ہے بلکہ یہ ایمپیریل پروسس ہے دوسرے مثال جو ایڈورٹ سیڈ نے لی ہے وہ کون ریڈ کے ناسترومو کی ہے جو کہ سینترل امریکن ریپبلک میں سیٹ کیا گیا ہے جو کہ آزاد ہے لیکن بہت زیادہ سلور مائنز ہونے کی وجہ سے یہاں پر بیرونی مفادات کا غلبہ ہے اس نوول کے اندر ہول رائٹ جو کہ امریکن فینینسر ہے وہ چارلز گولڈ جو کہ بریٹش آنر آف مائن ہے کو بتاتا ہے ہم دنیا کے کاروبار کو چلائیں گے چاہے دنیا اس کو پسند کرے یا نہ کرے میرا خیال ہے کہ دنیا اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں یہ سامراجیوں کی عام سوچ ہے دی نیو ورڈ آرڈر اپنی ہی پیدا کردہ دنیا کو محضب بنانے کی ذمہ داری اسی سوچ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے ایڈورٹ سیڈ کہتے ہیں کہ کون ریڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے طور پر لکھتے ہیں جس کا غیر مغربی دنیا کے بارے میں مغربی نظریہ اس کو ان کی تہذیب و ثقافت سے غافل کر دیتا ہے اور وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ انڈیا ایفریقہ ساؤتھ ایفریقہ کے لوگوں کے اپنے کلچر اور اپنی زندگیاں ہیں جو کہ مکمل طور پر سام راجیوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں کون ریڈ اپنے پڑھنے والوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ایمپیریالیزم کو ایک سسٹم کے طور پر دیکھیں جس کو پراپر طور پر کام کرنا چاہیے اس کے ویجن کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں وہ ایمپیریالیسٹ بھی ہے اور انٹی ایمپیریالیسٹ بھی وہ بیرونے ملک کے تسلوت اور بددنوانی کو پیش کرنے میں ترقی پسند بھی ہے لیکن دوسری طرف وہ رجیت پسند بھی ہے کیونکہ وہ اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے کہ فریقہ اور ساؤتھ امریکہ کے اپنے انڈیپینڈنٹ ہسٹری اور کلچر بھی ہیں جس کو ایمپیریالیسٹ نے بری طرح سے ڈسٹرب کیا ہے لیکن بلاخر انہوں نے شکست ہی کھائی ہے ایڈویٹ سیڈ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے تمام کام یہ دلیل دیتے ہیں کہ دنیا کے اہم عمل اور زندگی کا ذریعہ مغرب تھا اور باقی دنیا مردہ دماغ تھی جس کی اپنی کوئی زندگی تاریخ یا سالمیت نہیں تھی ایسا نہیں ہے کہ ان مغربیوں کو غیر ملکی ثقافتوں سے کوئی ہمدردی نہیں ان کی اصل خرابی سامراج کے متبادل کو سنجیدگی سے لینے میں ناکامی تھی اب ایمپیریالیسٹک گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور مختلف کلچرز کے درمیان انٹریکشن بھڑ چکا ہے اور اب وہ انٹرڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں آج کی دنیا میں کلونائزرز اور کلونائزڈ لوگ الگ الگ نہیں بستے اس لیے یک طرفہ ویجن زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی جو کہ سامراجیت کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تنگ نظری اور شدید قسم کے رجالنات سے بچنے کی ضرورت ہے ایڈورس ایڈ کہتا ہے کہ یہی مصبت ترقی ہے مغربی مصنفین نے یہ کبھی نہیں تصور کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو آج ان کے تابع دار اور ما تحت ہیں ایک دن ان کے خلاف بغاوت لے کر کھڑے ہو جائیں گے جین آنسٹن کو کوٹ کرتے ہوئے سیڈ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ منسفیل پارک میں انٹیگوہ کے دماغ کے پیچھے زیادہ تر وقت ایک سلطنت تھی جس کی وجہ سے وہ محکوم لوگوں کی حالت سے لا تعلق تھی دراصل منسفیل پارک میں جین آنسٹن نے انٹیگوہ کے ذریعے سے نیس ترجن ریفرنسز کو استعمال کرتے ہوئے کیریبین وجود کی عذیتوں کو بیان کیا ہے مگر امپیریالیزم اور اس کے تمام کاموں کو کنڈیم کرنے کی اپنی اصل ذمہ داری کو ڈوج دے دیا ہے وہ کون سے واقعات اور رجانات ہیں جس کی وجہ سے مغربی ممالک نے اپنی سامراجیت اور تہذیب کو دوسرے ممالک میں پھیلایا انڈسٹریلائزیشن کا ٹرینڈ 18 صدی میں شروع ہوا تھا مگر انیسویں صدی میں اس نے سپیل پکڑ لی تھی انڈسٹریلائزیشن کے زیر اثر انگلی سوسائٹی کے تمام لینڈورڈز، فارمرز، پیزینڈز اور رورل کلاس نے اپنے فارمز، زمینوں اور دیریز کو انڈسٹریلائز یونٹس میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا جب یہ انڈسٹریلائز بڑھنے لگیں تو ان کے لئے راو میٹیریل کی ڈیمانڈ بھی بڑھنے لگیں مثلاً آئرن، سلور، کیمیکل، آئل اور پتھر وغیرہ اور ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لئے یورپین کنٹریز نے دور دراز کمزور اور ترقی پذیر ریاستوں کا رخ کر لیا جو کہ قدرتی وسائل اور راو میٹیریل سے مالا مال تھیں ان ریاستوں کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کے لئے ان امپیریل کنٹریز نے ان چھوٹی اور کمزور ریاستوں کے پڑے شہروں پر اپنا قبضہ جمع لیا اور بعد میں ان پر رول کرنا شروع کر دیا ایک موقع پر سیڈ ویسٹرن کنٹریز کے نیو ورڈ آرڈر اور ورڈ ریسپونسیبیلٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے چومس کے کو خوبصورتی سے کوٹ کرتا ہے ویسٹرن سسٹم آف آئیڈیالوجی کے لئے یہ ایک متلک ضرورت ہے کہ تہذیب یافتہ مغربی طبقے کے درمیان اس کی انسانی وقار آزادی اور خود ارادیت کے لئے روایتی وابستگی اور ان لوگوں کی وحشیانہ بربریت کے درمیان جو کہ کسی وجہ سے شاید ڈیفیکٹیو جینز کی وجہ سے مغرب کی اس تاریخی کوشش اور عظم کو سرانے میں ناکام ہیں یہ ایک وسیع خلیج قائم ہو جانے چاہیے مثال کی طور پر امریکہ کی ایشیای جنگوں سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے چومسکی کے اس بیان سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغربی ممالک کی طرح سے ورڈ ریسپونسیبیلٹی کے نام پر کمزور ممالکہ استحصال کر رہے ہیں مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کو غریب جاہل اور جدید ٹکنالوجی سے محروم ہی رکھا جائے تاکہ وہ مختلف قسم کی منی لینڈنگ ایجنسیز جیسا کہ ورڈ بینک اور آئی ایم ایف ہیں ان کے ذریعے سے رقم دے کر ان پر رول کر سکیں کتاب کے آخر میں سیڈ کننن کے ایک بیان کا حوالہ دیتا ہے جو کہ امریکہ کی سیلف اپوائنٹڈ ریسپونسیبیلٹی کے بارے میں کہتا ہے کہ امریکہ کو یہ سوچنے سے بہت محبت ہے کہ جو کچھ ہو چاہتا ہے وہ وہی ہے جو کہ باقی تمام انسان بھی چاہتے ہیں سیڈ کہتا ہے کہ اگر سامراج کے خلاف قوتیں مثلا مہاجر، ورکرز، پناگزین، ڈیکلونائز پیپل، سیاہ فارم، تارکین وطن، شہری، درنا دینے والے طلبہ اور عوام الناس دو نکتوں پر اکٹے ہو جائیں پہلی ذاتی آزادی اور دوسرا محولیاتی کنسرن تو یہ لاکھوں منتشر افراد ایک زبردست انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور مزید یہ کہ یہ منتشر انسان نسلی قومی تاثبات سے پاک ہیں کیونکہ ان کی نقل مکانی نے انہیں اقلی قومی اور نسلی تاثبات سے آزاد کر دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اس قسم کے چھوٹے موٹے تاثبات میں ملفز ہوں گے تو یہ سامراجیوں کی مدد کرے گا یہ لوگ تو پہلے ہی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈ کریں اور رول کریں مذکورہ بالا بحث کو ختم کرنے کے لئے ہم کھلے اور پرزور الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈورٹ سیڈ نے اپنے کلچر اور امپیریلزم پر مشتمل لیکچر میں جو کچھ بھی کہا ہے وہ سو کارل امپیریلزم کی ایک ساف ستری اور کلیر تصویر دکھاتا ہے امپیریلیسٹس محکوم ریاستوں کے غریب اور مقامی لوگوں کے بنیادی حقوق کا استحصال کر رہے ہیں اور ان کو بری طرح سے لوٹ رہے ہیں دنیا کی مغربی میشتوں کی سنتکاری کے لئے خام مال کی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کی بوکھنے مغربی ممالک کو خام مال کے قدرتی ذرائع پر قبضہ کرنے کے لئے دوسرے ممالک کے دور دراز علاقوں میں اپنا تسلط بڑھانے پر آمادہ کر دیا ہے یہاں تک کہ سامراج جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد بھی یہ سب ختم نہیں ہوا لیکن اس نے امریکہ کے نئے وضا کردہ عالمی نظام کی شکل اختیار کر لی ہے جو کہ چیزوں کو درست کرنے کی آر میں پرانے سامراجی نظام کی ایک بدترین قسم کی تولید سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ تھا اردو زبان میں کلچر اینڈ ایمپیریالیزم بائی ایڈورس ایڈ کا خلاصہ تاکہ آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور امتحان کی بہترین تیاری کر سکیں ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولا کریں اس کے علاوہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو کہ انگلیش لیٹریچر کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اور آخر میں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اپنے رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں آپ کس قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا کس ٹوپک پر دیکھنا چاہتے ہیں اس کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر دیں تینکس فور واتنگ